نارین آج کی اس ویڈیو میں میں جو نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں تمام جتنے بھی میرے ویورز ہیں بہتی سادہ بہتی سستہ نسخہ ہے خاص طور پر جو میرے بیرون ملک میں ویورز ہیں ان کے لئے تو تمام ویورز سے گزارش کروں گا کہ نسخہ کو مکمل واش کیجئے کا تاکہ آپ کو ساری نسخہ کی سمجھ آجائے اس نسخہ کا جو فائدے ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ جو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ واقعی کہیں گے کہ جناب کیا نسخہ بتا دیا اس میں استعمال ہونے والے یہ چیزیں ہیں وہ تین قسم کی چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں تین اجزاء ہیں جو تقریباً آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ موجود ہیں آپ کو یہ بہ آسانی مل جائیں گے اور گرمیوں کا لا جواب توفہ ہے اپنے تمام ویورز کی خدمت میں پیش کروں گا امید کروں گا کہ اچھا لگے گا تو ناظرین سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاتا چلو کہ نسخہ کام کیا کرے گا کن کن افراد کے لیے ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ نسخہ تمام افراد کے لیے چاہے وہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو شگر کا مریض ہو زیابتیز کا مریض ہو کوئی بیمارز اس کو لاحق ہے اگر وہ مردانہ طاقت اس میں کمزوری ہے اس کو بھی بہتر بنائے گا مردانہ طاقت میں خاطرخواہ اضافے کے لیے یہی یہ نسخہ استعمال کر جاتا ہے اس کے علاوہ تمام عمر کے افراد بوڑے افراد شادی شدہ افراد دوجوان بچے ایون کے خواتین بھی اس نسخہ کو استعمال کر سکتی ہیں اور پائدہ اٹھا سکتی ہیں تو ناظرین تمام بیورت سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ آنے والے جتنی بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ بہت آسانی دیکھ سکیں تو ناظرین جن افراد کو مردانہ طاقت کی کمزوری لاحق ہے یہ مرد لاحق ہے مردانہ طاقت کی کمزوری ہے کمی ہے اس کے لیے بھی یہ لوگ نسخہ استعمال کریں جن کو کترے آتے ہیں گرمی میں ہوتا ہے بہت سارے ذرا سا پیشاب میں زور لگایا کترے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یا ویسے ہی چلتے ہوئے یا کہیں سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کترے نکل گئے تو وہ واقعی ہی کترے نکل چکے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں منی کی پیدائش سپارم کی کمی بچ اولاد پیدا کرنے والے جرسیم کی کمی جن افراد میں موجود ہیں وہ لوگ بھی یہ نسخہ استعمال کریں اس کے علاوہ ٹائمنگ میں اس قدر اضافہ کر دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے چند روز کے استعمال سے ہی آپ کو پر سامنے نظر آ جائے گا میں سب کی علیہ نسخہ بنا رہا ہوں عرب والے بھی استعمال کریں کوئت میں بہرین میں مسکت میں قطر میں جہاں جہاں میرے عرب تمام ممالک میں یہ نسخہ جو ہے وہ بنا رہا ہوں اس کے علاوہ پیشاب کی جلن جن افراد کو ہوتی ہے پیشاب کرتے ہوئے پکھانے کی جگہ پہ جلن محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ جلن ہوتی ہے جن افراد کو پیشاب پیلا آتا ہے ان کے لیے بھی یہ نسخہ ہے وہ لوگ بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں میدے مسانے جگر کی گرمی جن افراد کو ہے جگر کی گرمی سے مراد جگر کی اندرونی گرمی جو ہوتی ہے جس سے آپ کو پسینہ بھاتھوں میں پاؤں میں پسینہ آ جانا گرمی دانیں نکلنا شروع ہو جانا زیادہ گرمی لگنا میدے کی گرمی مسانے کی گرمی مسانے کی گرمی کی وجہ سے پیشاب کی جلن ہوتی ہے اس کو بھی دور کرنے کے لیے وہ افراد جن کو یہ مرض لاحق ہے وہ لوگ بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن افراد کا میدہ خراب رہتا ہے حازمہ ٹھیک نہیں رہتا وہ لوگ بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں تو تقریباً اس میں تمام لوگوں کو میں نے شامل کر کے یک یا یکسان نسخہ جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا امید کروں گا تمام بھی اس کو اچھا لگے تو اس میں تین چیزیں کون سی استعمال کی گئی ہیں تینوں ہی تقریباً سادہ ہیں نہائیت سستی ہیں نمبر ایک بادام بادام میں وہ بتاؤں گا آپ کو جو آپ نے وہی استعمال کرنے ہیں ویسے بادام اس کے بعد سندل کا برادہ یعنی سندل وڈ جی سے کہا جاتا ہے سندل کی لکڑی جی سے چھال جی سے کہا جاتا ہے وہ سندل کی لکڑی جس میں آپ سنگیں گے اس میں سے بڑی خوبصورت جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ آتی ہے اور تیسری چیز ہے سبز الائچی تو یہ تین اجزاء آپ نے کتنی مقدار میں لینے ہیں سو گرام کے وزن میں بادام بادام وہ والے جسے آپ خود توڑ کر گریان باہر نکالیں نہ کہ چھیلی بھی جو گریان ان کے پاس موجود ہوتی ہیں کھلی گری جی سے کہتے ہیں وہ آپ نے نہیں لینی آپ نے پورا بادام لینے اس کو توڑ کر بیچ میں سے گری نکالنی اس کی تاثیر زیادہ اچھی ہوتی ہے اور زیادہ اچھے ریزلٹ وہ دے گی آپ کو اس کے بعد سندل وڈ برادہ اس کا جو ہے وہ بیس گرام کے وزن میں آپ نے لینا ہے سبز الائچی بیس گرام کے وزن میں تو یہ تین اجزاء مکمل ہو گئے نہائیتی سادہ تیاری ہے ناظرین کوئی اس میں آپ کو جلانا انگلانا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ چونکہ میں نے کہا کہ خواتین بھی استعمال کرنے جس طرح مردوں کے امراض پیچیدہ ان میں میں نے باتایا مردانہ طاقت کا منی کی پیدائش کا تو اسی طرح خواتین کو بھی اگر پیش آپ کی جلن یا کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے میدے کی جگر کی گرمی ہے میدہ خراب رہتا ہے ان کو لکوریا جریان جس طرح کی بیماریاں لہاک ہیں تو ان کو لوگ خواتین بھی اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں بچے بھی اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں بوڑے بھی تو تمام جتنے بھی افراد میں نے ان کو سب کوئی اکشان لے کر یہ نسخہ پیش کیا تو ناظرین آپ نے ان تمام اجزاء کو باریک پیچھ لینا ہے باریک پیچھنے کے بعد آپ نے صفوف چاہیں تو الگ الگ بنا لیں چاہیں تو کٹھا کسی گرینڈر میں ڈال کر چلائیں اور باریک صفوف بنا لیں جب صفوف تیار ہو جائے ذہن میں رکھئے گا اس چیز کو آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے کسی بھی آپ چیز میں جو کانچ کے برتن ہیں اس میں آپ نے اس کو سیف کرنا ہے محفوظ کرنا ہے پلاسٹک کیا کسی اور برتن میں کھلے برتن میں لوہے کے برتن میں اس طرح کے برتنوں میں آپ نے استعمال اس کو سیف نہیں کرنا آپ نے اس کو کانچ کے برتن میں محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے مقدار خوراک دو چمچ ہے لینا کس وقت ہے رات کے وقت آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے دو چمچ اس چفوف کے نکال کر دودھ آپ لے لیں کوئی بھی دودھ لے لیں اگر آپ کو کھلا دودھ مل جاتا ہے کھلا استعمال کریں پیکنگ والا مل جاتا ہے پیکنگ والا استعمال کریں لیکن دودھ ہونا چاہیے خالص ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اس دودھ اس کے دو چمچ سفوف کے اس میں سے نکال کر دو چمچ نکال کر دودھ میں مکس کریں مکس کرنے کے بعد اس کو پی لیں اب دودھ گرم کر لیں تب بھی ٹھیک ہے نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے کھنڈا پی رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے ہونا دودھ چاہیے کھنڈا گرم نیم گرم سرد جو بھی ہو آپ نے اس میں دو چمچ جو ہیں ملا کر رات سونے سے قبل کھانا کھانے کے پینتالیس منٹ گھنٹے بعد آپ جب سویں سونے سے قبل آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو ناظرین چند ہی دنوں کے استعمال سے آپ کے یہ جتنے بھی امراض میں نے بتائے یہ سب آہستہ آہستہ دور ہونا جورو ہو جائیں گے ازمائش کے طور پر اگر آپ ازمائش کرنا چاہتے ہیں ہفتے کا ٹائم رکھ لیں ہفتہ استعمال کریں اس کے بعد مجھے ویڈیو کے نیچے ضرور کمرٹس کر کے بتائیے گا امید کروں گا تمام ویورز کو نسخہ اچھا لگا ہوگا نہایتی سادہ تیاری استعمال اجزاء وہ جو آپ بہت آسانی مل جائیں امید کروں گا تمام ویورز جن بھائیوں کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ آسان ہی دیکھ سکیں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال